ڈیر ویورز آج ہم پلیٹی ہیلمنتس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ پلیٹی ہیلمنتس کیا ہوتا ہے تو پلیٹی ہیلمنتس پہلے اس ورڈ کو ہی دیکھتے ہیں کہ یہ ورڈ ہمیں کیا دکھاتا ہے سب سے پہلے دیکھیں پلیٹی ہیلمنت دو ورڈ کی کمبینیشن سے بنا ہوا ہے پلیٹی اور ہیلمنت سے دیکھیں پلیٹی اور ہیلمنت تو دیکھیں یہاں پر پلیٹی سے کیا مراد ہے پلیٹی سے مراد ہے فلیٹ تو ہیلمنت سے مراد ہے کیا ہوا تو یہ ان کو کیا کہتے ہیں فلیٹ وارم کہتے ہیں ان کو فلیٹ وارم کیوں کہتے ہیں اس لئے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوتے ہیں دور سو ونٹرلی فلیٹن ہوتے ہیں دیکھیں دے آر کال اس فلیٹ وارم بکاس دے آر دور سو ونٹرلی فلیٹن یہ آگے سے اور پیچھے سے دونوں طرح سے کیا ہوتے ہیں فلیٹ ہوتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ ایک ڈائیگرام ہے یہ دیکھیں یہ ورالہ بیٹھ کے ورحبے دیکھیں دونوں طرح سے کیا ہے فلیٹنھ کے ا سے بھی اور شپوں میں دیکھیں اس کے بعد جنرلل پرکٹوریسٹکس کے بارے میں پڑتے ہیں کہ پلیٹھ ہیلوز کے جنرللل پرکٹ رکٹوریسٹکس کیا ہے تو یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے اس کے ہیبیٹیٹس کے بارے میں جانتے ہیں تو یہ پانی میں بھی رہتے ہیں اور یہ لینٹ میں بھی کیا سروائیو کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کی بوڈی وال کی طرح آتے ہیں اس کی بوڈی وال میں کیا ہوتا ہے تو دیکھیں یہ ہمارے ساتھ ترچپلو بلاسٹکس ہوتے ہیں تو ایمبرانک سٹیج میں کیا ہوتے ہیں تیپلو بلاسٹ ہوتے ہیں تھری لیئرز ہوتے ہیں انہیں ایمبرانک سٹیج میں تو پھر اس کے بعد بوڈی کیویٹی کی طرح آتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر ان کا جو بوڈی کیویٹی ہے وہ ایسیلومیٹ ہے یہاں پر میزوڈرم کمپلیٹلی گروت نہیں کر پا تا ڈی جنرنیٹ ہو جاتا ہے ہمبریونک سٹیج میں ہی تو اس لیے یہ کیا ہوتے ہیں ایسیلومیٹ ہوتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر اس کی جو سائیمیٹری ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے بائی لیٹرل سائیمیٹری ہوتی ہے اور دیکھیں یہاں پر جو اس کا نیوٹریشن ہے تو یہ اپنا خوراک دو طریقوں سے لیتا ہے جو فری و لیونگ ہوتا ہے وہ تو ایسے بھی وارٹر سے نیوٹرنٹ کو ایبزاب کرتا ہے یا کسی الگی پر اٹیک کر لیتا ہے اور اس سے اپنا نیوٹرنٹ لے لیتا ہے وہ جو پیرسائٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ کسی آرگنزم کے اندر رہتا ہے تو انڈو پیرسائٹ ہوتے ہیں اس کے بعد اس میں کیا ہوتے ہیں سپیشل ٹائپ آف کیا ہوتے ہیں آرگن ہوتے ہیں وہ کیا ہک اور سکر ہوتے ہیں دیکھیں ہم پر یہ ہک اور سکر کے مدد سے کیا کرتا ہے خود کو کسی آرگنزم کے ساتھ کیا کرتا ہے اٹیج کرتا ہے تو یہ ہم پر دیکھیں ہک اور سکر کامینے ڈائیگرامہ پشک کیا ہوا ہے دیکھیں یہ ہمارے ساتھ کیا ہے سکر ہے اور دیکھیں یہ ہمارے ساتھ کیا ہے ہک ہے اور یہ سر میں پائے جاتے ہیں جس کو ہم سکولیکس کہتے ہیں ابھی تین آسولیم کا جو سر ہے دیکھئے ہیں ہمارے ساتھ سکولیکس اس کو کہا جاتا ہے اور سکولیکس میں سکر اور ہوکس پائے جاتے ہیں تو ان ہوکس اور سکر کی مدد سے وہ کیا کرتا ہے اپنے آپ کو کسی چیز ساتھ اٹیش کرتے ہیں یہاں پر ڈائیجیسٹیو سسٹم ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے وہ جو ڈائیجیسٹیو ٹوب ہوتا ہے وہ سنگل آپننگ ہوتی ہے اس میں انہیس نہیں ہوتا صرف ماؤت ہوتا ہے اور جو ڈائیجیسٹیو ٹوب ہے وہ کیا وہ بڑانچٹ ہوتی ہے اور پورے باڈی میں کیا ہوتا ہے Phyla ہوا ہوتا ہے یہاں پر دیکھیں یہ جو ڈائیگرامacions میں دکھا گیا ہوا ہے ڈائیگراموس ہے wszystkim یہاں پر کیا ہوتا ہے اس کا ماؤت ہوتا ہے دیکھیں ماؤت کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے فائریکس ہوتا ہے دیکھیں پھر یہ ہم پر دیکھیں یہ گٹ اور پھر یہ دیکھیں پورے باڑی میں اس طرح کیا ہوا ہے برانچ ہوتے ہوئے پورے باڑی میں پھیلا ہوا ہے تو اس میں کیا ہوتی ہے سمپلی سنگل اوپننگ ہوتی ہے اور خوراک جو ہے وہ کیا کرتا ہے ٹو وے مومن کرتا ہے ایک تو ایبزورپشن کے دی جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے وہاپس آتا ہے لیکن کچھ اسپیشیس اس طرح ہوتی ہے جن میں کیا لاجسٹیو سٹم نہیں ہوتا ہے یا پوریڈی ولپ ہوتا ہے فریی لوگ آرگینیسم میں تو well dv dil ocassive system ہوتا ہے full develop نہیں ہوتا لیکن اس کا جو functioning ہے وہ proper طریقے سے ہوتا ہے لیکن ہمارے ساتھ کچھ اسپیشیس اس طرح ہے کہ جن میں کیا ہوتا ہے دائجسٹیو سٹم نہیں ہوتا ہے یا پوریڈی ولپ ہوتا ہے تو وہ پیرسائیٹس جو ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے دائجسٹیو سسٹーム پور ڈیڈی sugar app ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے تو ان کا جو excretive system ہے یہاں پر دیکھیں excretive system flame cell سے بنا ہوتا ہے اس کا جو excretive system ہوتا ہے وہ flame cell سے بنتے ہیں دیکھیں یہاں flame cell کا میں نے diagram بنایا ہوا ہے دیکھیں یہاں پر دیکھیں یہ flame cell اور flame cell ان کو کیوں کہا جاتا ہے دیکھیں یہاں پر flegibil Orange ہوتے ہیں وہ بالکل flame کی طرح کیا کرتے ہیں مومنٹ شو کرتے ہیں اور دیکھیں یہاں پر اس کے بعد یہ سارا کیا ہوتا ہے جتنا بھی وہ ایکسکریٹری پروڈکٹ ہوتے ہیں وہ جمع ہوتے ہیں پھر اس طرح ہوتے ہوئے کہاں سے باہر نکلتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ جو پورس آپ کو نظر آ رہا ہے دیکھیں ایکسکریٹری پورس اس سے کیا ہوتے ہیں باہر نکلتے ہیں دیکھیں یہاں پر ایک فلیم سٹرکچر آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس لئے ان کو چاہتے ہیں فلیم سیل کہتے ہیں جو ان کا سسٹم ہوتا ہے وہ فلیم سیل سے مل کر بنتا ہے تو دیکھیں یہاں پر ان کا جو نروس سسٹم ہوتا ہے دیکھیں نروس سسٹم نروس سسٹم is well developed in the form of network یہاں پر جو نروس سسٹم ہے وہ کیا نروس کے نیٹورک سے بنتا ہے دیکھیں یہاں پر سیمپل ہی ہمارے ساتھ نروس کوڈ ہے دیکھیں یہ دیکھیں یہ لیٹرل پوزیشن پر دیکھیں نروس پارا اور دیکھیں یہ کیا ہے ٹرانسلساں نروس ہے ان کو ہم بھی کہتے ہیں دیکھیں یہاں پا جو باہر نکلے ہوئے ہیں تو یہ بھی نرف ہے تو دیکھیں یہ نروس کے 공بنائشن سے نروس بناتا ہے ان کو نیٹورک بناتا ہے ان کو کیا کہتے ہیں یہ نویلاس تو نہیں کہہ سکتے لیکن پر سسٹم کہتے ہیں تو ویل ڈیولپ ہوتا ہے یہاں پر دیکھیں اس کے آئی سپورٹس اس کو کہہ سکتے ہیں لیکن یہ آئی سپورٹ نہیں ہوتا صرف یہ کیا کرتا ہے لائٹ کو ریٹیکٹ کرتا ہے اور اس کے بعد ان کی لوکوموشن کے بارے میں پڑتے ہیں تو ان میں جو فری لیونگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں لوکوموشن شو کرتے ہیں موٹائل ہوتے ہیں لیکن جو پیرسائیٹس ہوتے ہیں ان کے سپیشیز وہ کیا کرتے ہیں لوکوموشن شو نہیں کرتے ہیں دیکھیں اس کے بعد اس کی ریپرڈکشن تو اس میں ریپرڈکشن کے اس طرح حصے ہوتا ہے تو دیکھیں یہاں پر ایسیکشوال ریپرڈکشن ہوتا ہے اور وہ کس کے پرو ہوتا ہے بائی فرگمنٹیشن اور دیکھیں یہاں پر سیکشوال ریپرڈکشن بھی ہوتا ہے تو ان میں کیا ہوتا ہے ایک ہی آرگینزم میں میل اور فیمیل سیکس آرگن ہوتے ہیں تو ایسے آرگینزم کو ہم کیا کہتے ہیں ہر موپور ڈائیٹس کہتے ہیں تو سیمپلی ان میں کیا ہوتا ہے میل اور فیمیل کا کنسپ نہیں ہوتا بلکہ ایک آرگینزم میں دونوں ہوتے ہیں ریپرڈکٹیو سسٹم کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں دیکھیں ان کا ریپرڈکٹیو سسٹم کن کن چیزوں سے مل کر بنتا ہے تو دیکھیں یہاں پر ٹیسٹیکل ہوتے ہیں اور ٹیسٹیکل میں کیا بنتے ہیں سپوم بنتے ہیں اور آوریز ہوتے ہیں اور آوریز میں کیا بنتے ہیں ایک بنتے ہیں تو یہ سکرپرڈکٹیو سسٹم تھا اس کے بعد اس کے فرٹریلائزیشن کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ یہاں پر فرٹریلائزیشن کس طرح ہوتا ہے تو ان میں جو فرٹریلائزیشن ہوتا ہے وہ انٹرنل ہی ہوتا ہے اور دیکھیں کبھی کبھی ان میں سلف فرٹریلائزیشن ہوتا ہے اور کبھی کبھی یہ کروز فرٹریلائزیشن بھی کرتے ہیں دیکھیں سلف فٹلائزیشن سے مرات ایک انڈیویچویل خود ہی اپنے سپرم کو کیا کرتا ہے ریلیس کرتا ہے اور وہ ایک کے ساتھ فیوز ہو جاتھ زائی گوڈ بناتے ہیں تو وہ سلف فٹلائزیشن ہو گیا اور فٹلائزیشن میں کسی اور اسپیشیس کے ساتھ ہی کیا کرتے ہیں فٹلائزیشن کرتے ہیں تو دیکھیں اس کا جو سپرم ہوتا ہے ایک کے ساتھ فٹلائزیشن کرتا ہے دیکھیں یہاں پر development کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ان کی development کس طرح ہوتی ہے تو دیکھیں فرسٹ آف آرننگ کا development تو یا تو directly ہوتا ہے اور یا کیا ہوتا ہے indirectly ہوتا ہے directly ہوتا ہے تو اس میں کوئی concept نہیں ہوتا جب indirectly ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے different larver stage ہوتے ہیں دیکھیں یہاں پر جو سب سے پہلا larver stage ہے وہ میرے cdm ہے دیکھیں پھر اس کے بعد میرے cdm کس میں convert ہوتا ہے اور sporocyst پھر کس میں radia میں radia پھر کس میں convert ہوتا ہے سرکیریا میں اور سرکیریا پھر میٹا سرکیریا میں دیکھیں یہ میری cdm sporocyst radia سرکیریا میٹا سرکیریا تو دیکھیں یہ ہمارے ساتھ two یا three host تک محدود ہوتے ہیں دیکھیں یہاں پر جو میری cdm ہے وہ ایک host میں جاتا ہے پھر دیکھیں وہاں سے نکل کے پھر دوسرے host میں پھر آتا ہے اپنے جو host ہوتا ہے اس کے body میں کیا کرتا ہے انٹر کرتا ہے تو دیکھیں یہاں پر یہ پانچ قسم کے larver stages یہاں پر ہوتے ہیں تو ان کا development کیا ہوتا ہے directly ہوتا ہے اور indirectly بھی ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھیں اس کے کچھ example میں نے یہاں پر دیئے ہوئے ہیں دیکھیں planeria جو ہے دیکھیں پھر اس کے بعد liver fluk ہو گیا اور tape work ہو گیا تو یہ ان کے example ہیں تو ہم اپنے اکڑے ویڈیو میں انشاءاللہ ان کو brief کریں گے جو tape warm ہے جو planeria ہے اور جو liver fluk ہے یہ تو ان کے